تجھ سے دعا دا بے اکبر مقبول غفیزان سنت ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دو زانوں ہو کر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا در سنیے کلا پروائی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھلتے ہوئے لباس بدن یا بالو وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ 38 پر ہے دو بھائی تھے ایک پرہزگار دوسرا بدکار جب بدکار مرنے لگا تو پرہزگار بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تُو اپنے گناہوں سے باس نہ آیا اب بول تیرا کیا حل کروں اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ مجھے ماں کہاں بھیجے گی دوزخ میں یا جنت میں پرہزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی گناہگار نے جواب دیا میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے یہ کہا اور انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے مغفرت ہو ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور حلاقت کا بھی جیسا کہ ابھی حکایت میں آپ نے سنا کہ ایک جملے نے اس گناہگار کا بیڑا پار کروا دیا اسی طرح حلاقت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے سریح کفر بگ دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے حلاقت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ و قرآن و سنت کی عالم غیر غیر سیاسی تحریک دعوت سلامی کے مدنی کافلوں میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت و بھرا سفر بھی ہے اگر سفر کی سچی نیت کر لی جائے اور کسی وجہ سے سفر نصیب نہ ہو تب بھی انشاءاللہ استواجل بیڑا پا رہے الحمدللہ استواجل تبلیغ و قرآن و سنت کی عالم غیر غیر سیاسی تحریک دعوت سلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں باق اثرہ سنت سکھی اور سکھائے جاتی ہیں مدنی چینلل پر ہونے والے چرس فیضان سنت میں شریک اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں مغرب کے نماز کے بعد ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں سارے رات نزارنے کی مدنی التجاہ ہے عاشقان رسول کے مدنی کافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ کی ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمعہ کروانے کا معمول بنا لجیے انشاءاللہ استواجل اس کی برکہ سیمان کی حفاظت کے لیے کڑنے گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ استواجل اپنے اصلح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلح کی کوشش کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ استواجل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو یا رب مصطفیٰ عزوجلہ و صلی اللہ علیہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماباب کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ استواجل درس کے غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہزگار اور ماباب کا فرما بردار بنا یا اللہ استواجل ہمیں اپنے اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص آشق بنا ہمیں گناہوں کی بباریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ استواجل ہمیں مدنی عینہ آمات پر عمل کرنے مدنی کافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ استواجل مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شامل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بھینوں کو بیماریوں قرصداریوں بے روزگاریوں بے ولادیوں بے جا مقدم آبازیوں فریشانیوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما یا اللہ استواجل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا مو کالا کر یا اللہ استواجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ استواجل ہمیں زیرِ گمبدِ خضرہ جلوہِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہدت جنت البقیم مطفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ استواجل مدینہ کے خوشبودار تھنڈی تھنڈی ہواوں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عارض ہر بے قصو مجبور کی آمین آمین یا رب العالمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم سل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلا لہی وبارک وصلم صلاة وسلام عليک يا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا دا بے اکبر مقبول گو پیزان سنت ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سنا تارا